مارکٹ ایٹ آل ٹائم ہائی اب کیا کریں بہت کوششن سارے میں نے ابھی کلاس بھی رہی تھی اس کے بعد بھی اتنے کوششن آ رہے ہیں کیونکہ سب نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تو مجھے رہا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں ڈال دوں نمسکار میرا نام ڈاکٹر سونیتر پاٹھی ہے اور میں آپ کا ایڈوٹری کے پیٹ فرم پر سواگت کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اس پریوار کو ہم بڑھانے کی کوسس کریں دیکھیں مارکٹ لائف ٹائم ہائی ہونے کا مطلب کیا ہے لوگ کہتے ہیں آل ٹائم ہائی یہ آل ٹائم ہائی تو نہیں جاگے یہ آپ کا لائف ٹائم ہائی مطلب پریویس ہائی جتنے تھے ان کو توڑ کے آل ٹائم ہائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تو آل ٹائم ہائی پتہ نہیں ہمارے لائف میں کتنا بچا ہوا ہے بہت ہے پاسٹ کے جتنے لائف میں کے لئے اس میں آپ کا ہائی ہے اس سے ایک چیز ہے کہ اب کوئی ریسسٹنس نہیں ہے ریسسٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سیر کسی نے مانو پہرے خریدہ ہوا ہے پانسو روپے میں اب صرف چار سو کا ہے چار سو بیس گیا وہ بیچے گا چار سو تیس گیا کوئی اور بیچے گا چار سو چارز گیا کوئی اور بیچے گا ہر ریبل پہ سیرز اور ریبل ہوتے ہیں جو پہرے فسے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ہائی بھیиях ہیں تو اب کوئی سیریا اور ریبل نہیں ہے اب اس کو پروفٹ ہورا اس کی مددیں بیچنا لیکن قدر پرسان ہے کہ میرا پرائیس آئے تو بیچوں گا میرا پرائیس آئے تو بیچوں گا وہ بارے لوگ نہیں ہیں اب ایسی سچویلہ ریسیسٹنز نہیں ہے مارکٹ کہاں جائے گا تو اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں کپوید ہینڈل کو اگر ہم دیکھیں جو مارکٹ میں بھی بنا ہے تو قریب قریب اٹھارہ بیس پرسنٹ کا ہمیں ٹارگٹ ملتا ہے اس کے حساب سے قریب اکیس ساڑھے اکیس ہزار کا ہمارا مارکٹ رگتا ہے کہ وہاں جائے گا جب اکیس ساڑھے اکیس کے بعد جائے گا تو سارے لارڈز کا بینا چلے بینا الیرائنس کے چلے بینا HDFC کے چلے بینا آپ کے ICSI کے چلے بینا TCS کے چلے وہاں پہنچ نہیں سکتا ہاں کچھ کم چلیں گے کچھ جارہ چلیں گے وہ سکتا ہے کہ ایک نہ چلے باقی سب اتنی تیزی سے چلیں گے کہ سب کو پیسر لینا پڑے گا تو اب اگر آپ کو پیسے کی مہینے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے میں جرورت ہے تو ہم ہائی پر نکلتے ہیں سو لیٹ کے ہم اچھا پیسہ بنا کے نکل چکے ہیں اور پھر پیسے کہیں آئیں گے لیکن اگر آپ کو پیسے کی جرورت نہیں ہے تو آج آپ بیچو گے کر یہ اور اوپر جائے گا پھر یہ اور اوپر جائے گا اور آپ ہوگے ارے یہ اس سب سے بیچ دیا تو یہ دکھوں کا ایک ساغر ہے اس میں آپ نہیں بیچو گے تھوڑا سا نیچے گیا تو آپ کو دکھ ہوگا کہ اس سب سے بیچ دیتے کہ نہیں جی یہ ہائیس تریور ہے اب اس کے اوپر نہیں جائے تو وہ سمجھو اس کو شیئر مارکٹ کے بارے میں اس کو بیسک کنسپٹ ہی نہیں پتا کہ شیئر مارکٹ ہوتا کیا ہے اسے یہ پتا ہی نہیں اگر کوئی آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جی یہ مارکٹ بن گیا ہائی اب یہ یہاں سے کاریکشن ہوگا کسی کو نہیں پتا یہ بیوٹی ہے یہ واررن وفیٹ جی کو نہیں پتا یہ سورگی جنجنوارا جی کو نہیں پتا یہ کیڑیا جو کو نہیں پتا یہ رامدیو گرواز جی کو نہیں پتا یہ تو کیونے ہم اپنے ارننگز کو جڈپی گروت کو اکنومی کو یوکرین رشیا کو چائنا تائیوان کو مستر پاور کے انٹریسٹ ریٹ کو سسکان داس جی کے کیا ان سب کا ایک کمبینیشن بنتا ہوا موڈی جی کے سرکار آگے بنے گی کی نہیں بنے گی ان سب باتوں کو جوڑ کے ایک کنسٹ بنتا ہے کہ مارکٹ کے دائریکشن میں جا رہا ہے آپ کو میرے میرے سے پوچھو گے تو میں تو مارکٹ میں بنا ہوا ہوں ہاں وہ شیئرز جو میں نے خریدے تھے ٹریڈنگ پرپس پہ جب جب میرے ٹارگٹ آتے جائیں گے میں ان سب رہے لیکن کچھ شیئرز ایسے ہوتے تھے کہ ہر آدمی کے انسان میں ہوتے ہیں دو چار پاندس شیئر ایسے ہوتے ہیں جو اس نے جن جنوالا جی نے ٹائٹن خریدہ آیا بے چاہی نہیں ابھی میں کسی کا انٹریویو سنونا تھا تو کچھ آپ کے شیئر ویسے ہو سکتے ہیں ان کو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جب کریکشن ہوتا ہے آپ اس میں اپنے ہولڈنگ بڑھاتے جاتے ہیں کچھ شیئر آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے ٹریڈنگ پرپس سے خریدہ ہے آپ کا جب وہ ٹریڈنگ کا ٹارگٹ آئے آپ کو ایک ایجوکیشن کا ہی مطلب ہوتا ہے آپ نے شیئر خریدہ تو اس کا ایک ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ چاہے وہ ٹیکنیکل ٹارگٹ ہے انڈکیٹر بیسد ہے آپ کا پروفیٹ بیسد ہے میں نے دس ہزار میں خریدہ ہے بیس پرسنڈ ملے گا بارہ ہزار ہوگا تو میں بیس دوں گا یا دس پرسنڈ ملے گا تو جب آپ کا ٹارگٹ آئے آپ اسے اگیٹ کر جائے مارکٹ کہاں ہے اسے کوئی مطلب ہونا چاہیے آپ کا ٹارگٹ آگیا ہے جب آپ کا ٹارگٹ آئے آپ اسے اگیٹ کریں نیکسٹ اپورچنٹیز کو دھوڑے پھر اسے ٹارگٹ پر دیکھ رہے یہ ہوتا ہے ٹریڈ ہم اپورچنٹیز ہو رہیں گے ٹارگٹ پر دیکھ رہے مارکٹ کو نہیں دیکھنا مارکٹ کہاں گے آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی میں تو پھر وہ کبھی ٹریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مارکٹ میں پچیس تیس پرسنٹ کا سی اے جی آر بہت آرام سے بنتا ہے میں نہیں بناتا ہوں پہرے بار میں بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ میں تھوڑا اپنے پورٹفولیو کو تھوڑا سا مجھے رکھتا ہے میں نے ففٹی پرسنٹ پورٹفولیو تو ان شیئرس میں رگا رکھا ہے جو بارہ پندہ پرسنٹ کا ہی مجھے سی اے جی آر دیتے ہیں بڑے شیئرس ہے لیکن وہ میری منی سیف ہے مجھے رکھتا ہے کہ میرے اوڑڈ ایس کے لیے میرے بچوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے وہ بہت ضروری ہے تو اس کو میں چھوٹا ہی نہیں اب بچا ہوا پورٹفولیو پہ اگر میں چاریس پرسنٹ کروں گا تو جا کے ایوریج میرا تیس پرسنٹ آئے گا تو بچے ہوئے پہ چاریس ہوتا نہیں وہ تیس ہوتا ہے تیس ہوتا ہے تو ادھر بارہ ہے ادھر تیس تو ایوریج میرا بیس بائیس ہی وہ پاتا ہے کہیں اٹھارہ انیس پر جا کے کبھی رک جاتا ہے تو میرا یہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورٹفولیو پہ تیس، 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 پہتیس پرسن ریٹر نہیں بنتا لوگ کرتے ہیں میں سکھاتا ہوئے ہوں میرے سکھائے ہوئے لوگ کرتے ہیں لیکن وہی ہے کہ آپ کا رسک پروفائر کیا ہے آپ کو پیسو کی جویت کیا ہے آپ کا جوب پروفائر کیا ہے کتنا پیسہ آپ روز کر سکتے ہیں میں کس سیچویشن میں ہوں آپ گورنمنٹ جوب میں ہیں پرائیویٹ جوب میں ہیں آپ کو پنسن ملے گا نہیں ملے گا آپ کا اپنا گھر ہے نہیں ہے آپ کی کوئی رینٹر انکم ہے نہیں ہے یہ ساری باتیں بہت سارے اس کے فیکٹرس ہیں اس کے بیسے میں کیونکہ بتاتا ہوں کہ مارکٹ ہائی ہو مارکٹ لو ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے شیئر سے آپ ریسائٹ کریں یہ میرے ٹیڈنگ شیئر سے یہ میرے انویسمنٹ شیئر ہے انویسمنٹ شیئر کو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے ٹیڈنگ شیئر ہے ہاں جی اس کے ٹارگٹ آگئے اس کو مجھے ایکجیٹ کرنا ہے نئی اپورچونٹیز دیکھنی ہے ایسا بھی ہو ساتا ہے ایک ایسا سے جیسے میں اب ہوتا رہا ہوں اس سمیں میرے پورٹفوریو میں ایچ ڈی ایف سی بینک ہے جو انویسمنٹ شیئر ہوتا ہے لیکن میں نے کچھ ایچ ڈی ایف سی بینک کیونکہ تین ساتھ سو چلا ہے نہیں میں نے اس کو ٹیڈنگ پر پس سے رکھا ہے پریز ریکمینڈیشن نہیں ہے نو ریکمینڈیشن پریز یہ ریکمینڈیشن نہیں ہے اب میں نے جو ایچ ڈی ایف سی بینک کے وہ شیئر خیدے ہیں جو میرے ٹارگٹ آ جائیں گے اب وہ آ جا جائے کل آ جائے چھے مینی میں آ جائے میں نے اس کو سمجھا ہے جی میں نے تیرہ چودہ پندہ سو میں خیدہ ہے میں نے ایچ ڈی ایف سو کا اس کا میرا ٹارگٹ ہے وہ جس دن آئے گا میں اس سے ایک جیٹ کر جاؤں گا مجھے یہ مطلب نہیں ہے اس سے بینک کہاں جائے جب تک ایک کسو نہیں آئے گا میں اس سے ایک جیٹ نہیں کروں گا جس دن آ جائے گا اس سے ایک جیٹ کر جاؤں میرا کام کھتا اعلیٰ سنتے کوئی بیکار نہیں ہو جا گیا اس سے بینک بند ہونے والے تو پھر کچھ ایک بات ہے تو وائد میں نہیں کروں تو ٹارگٹ بیس آپ کا جو لرننگ ہے وہ یہ ہونا چاہے اپورشنٹیز میں خریدو ٹارگٹ پہ سر کرو اپورشنٹیز میں خریدو ٹارگٹ پہ سر کرو یہ ہی ٹریڈنگ ہوتا ہے ٹریڈنگ کا مطلب باقی سب کپ وید ہینڈر انورس ہیڈر سوڑڈر پتہ مس ایڈی رس آئی دی ایم ای یہ سب تو اپورشنٹیز دیکھنے کے لیے ان کو آپ یوز کر سکتے ہو بات اپورشنٹیز میں خریدو دیکھو نا کون سے سے شیر ہے دو ساتھ سے تین ساتھ سے چلے ہی نہیں کون سے سے شیر ہے جو اپنے آل ٹائم آئی سے تیس پرسنٹ نیچے اچھے والے اچھے شیر کیا ہوتا ہے وہ پتہ آج ہے اچھے شیر نہیں پتہ تو پھر آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے اچھے شیر کو دھو ایگر کی طرح بیٹھے رہو اپورشنٹی اٹھا لیا اور اپورشنٹی اور اٹھا لیا اور اپورشنٹی کریں لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں میرے پاس بہت سارے کوششنز آتے ہیں میں انہوں نے کوششنز کو دیکھ کے جیسے یہ میرے کو کوششن آیا تھا اس کے ویڈیو تو آپ کوششن لکھیں نام کو اور سیٹی کے ساتھ دیکھیں گے تو میں اچھا ہوگا میں آپ کو بینسن کروں گا اور آپ کو ہو سکتا ہے ہم آج تو اسے کوئی گفٹری مل جائے یہ آپ کے لئے ایک بینفیٹ ہو سکتا ہے تین کی